بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل نیا تیار کروایا گیا ہے تقریباً ڈیڑ سے دو ماہ ہو گئے اس گاڑی کو تیار ہوئی ہے اور روڈ پہ چل رہی ہے اور آج بھی یہ گاڑی لوڈنگ کر رہی ہے لوڈنگ کا ایک چھوٹا سا ریویو ہے اس کی بارڈی میں جو کچھ لوڈ ہے لکڑی وغیرہ وہ بھی آپ کو دکھانے کو ملے گا تو فرینڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کہاں سے تیار ہوئی ہے اور کتنے میں تیار ہوئی ہے ٹھیک تالیس ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت مضبوط پہلا اور گھڑی ہے پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی اور پہلی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے اور اپنے خیالات کا اظہار کمیٹ سیکشن میں کریں کمیٹ سیکشن میں اگر آپ اس سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو حد تل امکان جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں اور فرینڈ دیکھیں یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے قصور سے تیار کروائی گئی ہے اور تقریباً ڈیڑھ ماہ سے دو ماہ ہو گئے ہیں اسے یہ روڈ پہ آئی ہے پوری کی پوری نیو گاڑی ہے اس کا جتنا میٹیریل ہے وہ سارے کا سارا نیا تیار کروائی گیا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ بیس لاکھ میں تیار ہوئی ہے عموماً ٹی پینتی سو ٹی اکتالی سو ٹی چار ہزار یہ مزدے جو ہوتے ہیں یہ تقریباً اٹھارہ سے انیس لاکھ میں تیار ہوتے ہیں مگر اس گاڑی پہ پورا بیس لاکھ روپے لگا ہے اور میری خودودنس سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے بیس لاکھ میں یہ گاڑی تیار کروائی ہے قصور سے اور قصور ماشاءاللہ بہت اچھی مارکیٹ ہے ٹی پینتی سو ٹی اکتالی سو چار ہزار مزدے جتنے بھی ہیں آل ٹائپس بہت اچھی مارکیٹ میں مزدے تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لاور باندھ روڑ پہ بہت زبردست ورکشاپس ہیں وہاں پہ بھی مزدے جو ہیں وہ بڑے پائدار اور بہت مضبوط طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں اور بہت ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں ڈیکوریشن آپ دیکھتے ہیں ان کی تو ماشاءاللہ دل کو چھو لیتی ہے بہت خوبصورتی ہوتی ہے ان پہ تو یہ ایک ریویو ہے ٹی پینتی سو کا بسوری ٹی اکتالی سو کا گاری آپ دیکھیں ٹائر اس کے دکھاؤں گا آپ کو بالکل نیو ہے فریم دکھاؤں گا فریم بھی ماشاءاللہ اس کا صاف ستھرا اور بے ناغ ہے اور اس کے بعد چاروں طرف سے پوری گاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹرینڈز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ میری فیملی کے ممبر بن جائے اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میری ہر نئی ویڈیو آپ کو باس آنی ملتی رہے اور اس کے بعد ایک اور راز کرتا چلوں کہ جو گاڑییں فارسیل ہوتی ہیں میں ان کی فارسیل کے حوالے سے ویڈیو لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی فارسیل ہے اس کی اتنی قیمت ہے اور فلان جگہ پہ کھڑی ہے اور جو گاڑی فارسیل نہیں ہوتی اس کے بارے میں میں کبھی بھی فارسیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا نہ تھامل پہ نہ ٹائٹل ٹیگ ڈسکریپشن کہیں بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ یہ فارسیل نہیں ہے